ہلو فرنس آج ہم بنائیں گے سپر سٹور کے سسٹے والے پیزا کو نومینوز اور پیزا ہٹ جیسے مہنگے والا پیزا تو ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے ان تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں پر میں نے چیزن ٹومیٹو والا پیزا لیا ہے یہ نارمل ریفیزریٹر میں چھو رہتا ہے وہی پیزا ہے آپ کے یہاں فروزن والا اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو مگر پیزا بنانے سے پہلے آپ اسے روم ٹیبریکشر پر کر لیجئے گا پہلے ہم یہاں پر پیزا کے اوپر جو پلاسٹک ہے وہ ہٹا لیں گے تو میں نے یہاں پر کیچی کی مدد سے اوپر سے ہلکا سا کٹ لگا لیا ہے اور دیر اسے پیزا کے اوپر سے ہم پلاسٹک کو ہٹا لیں گے بس اسی طرح سے ہمیں پلاسٹک کو ہٹا لینا ہے پیزا کے نیچے نے ایک پیپر کا بیز رہتا ہے تو ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے جس سے کیا ہوگا پیزا کو ہمیں مو کرنے میں آسانی رہے گی تو اب ہم یہاں پر ہمارے ٹیسک کے اکورڈنگ سارے ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے اگر آپ چکن یا پنیر ایڈ کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو تو پہلے ہم یہاں پر پیاز عید کر دیں گے پیاز کو میں نے پتلے اور لمبے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اب میں اسے پورے پیزا کے اوپر ایسے ہی ڈسٹنس پر رکھ دوں گے آپ کو جتنا پیاز پسند ہو آپ اسی سب سے یہاں پر رکھ سکتے ہو اب ہم یہاں پر سملا میرچ رکھ دیں گے سملا میرچ کو بھی میں نے پتلے سلائز میں لمبا کٹ کر لیا ہے میرے پاس گرین والی نہیں تھی تو میں نے یہاں پر ریڈ والی سملا میرچ کو یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس گرین والی ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو بس اسی طرح ہمیں سملا میرچ کو بھی رکھ دینا ہے اب ہم یہاں پر ٹومیٹو کی سلائس ایڈ کر دیں گے اب میں یہاں پر کچھ سویٹ کون کے ڈانے ایڈ کر دوں گی میں نے اسے بوائل نہیں کیا ہے یہ کچھے والے ہی ہے اگر آپ کو بوائل والے پسند ہو تو آپ بوائل بھی ایڈ کر سکتے ہو بس اسی طرح سے ہمیں سویٹ کون کے ڈانے کو بھی فیلا لینا ہے اب میں یہاں پر اینڈ میں پالک کے کچھ پٹے ایڈ کر دوں گی جس سے ہی ہمارا پیزا بہت کلر فول لکھے گا تو اب ہم یہاں پر اوپر سے ہلکا سا بلیک پیپر چھرک لیں گے اگر آپ کو نئی پسند ہے تو آپ اسے سکیپ کر لیجئے گا مجھے بلیک پیپر کا ٹس بہت پسند ہے اس لئے میں نے یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اوپر سے ہم یہاں پر چیلی پلیکس تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا اوریگنو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس اس میں سے کچھ نہ ہو تو آپ اسے سکیپ کر دیجئے گا اب ہم یہاں پر اوپر سے موزرلہ چیز ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو چیز کم پسند ہو تو آپ اوپر چیز نہ ایڈ کریں آپ اسے ایسے بھی بیک کر سکتے ہو مگر مجھے نہ زیادہ چیز والا پیزا پسند ہے تو میں یہاں پر دیر سارا چیز ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر ہمارا پیزا بیک ہونے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو چلو اب ہم اسے بیک کر لیں گے تو بیزا کو بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پر طوے کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے یہاں پر میں نے گیس کی فلیم کو میڈیم ڈلو ہی رکھا ہے اب ہم پیزا کو طوے پر دیرے سے مو کر لیں گے بس اسی طرح سے ہمیں مو کر کے لگ دینا ہے اب ہم یہاں پر ایک کرچی کی مدد سے پیزا کا بیس اٹھائیں گے اور ایک سے دو چمچ جتنا پانی ایڈ کریں گے چاروں طرف اسی طرح سے ہم پانی ایڈ کر دیں گے جسے کیا ہوگا جب پیزا ہمارا بیک ہوگا تب بیک ہوگے اس کا سیپ انیون نہ ہو جائے کبھی کبھی نہ پیزا کا بیس جب کرسپی ہو جاتا ہے تو اس کا سیپ انیون ہو جاتا ہے اس طرح سے پانی ایڈ کرنے سے اس کا سیپ بگڑے گا نہیں بس اسی طرح سے چاروں طرف پانی ایسے ہی ڈک دیں گے اگر آپ کے پاس اس سے بڑی سائز کا طوا یا اس سے بڑی سائز کا فرائے پین ہو تو آپ اس میں بیک کریے گا جسے پانی ڈالنے میں آسانی ہوگی اب اسے دککن سے کور کر لیں گے اور دس منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلم پر ہی اسے پکنے دیں گے جب ڈس منٹ ہو جائے تب ہم یہاں پر ہم گیس کی فلم آف کر دیں گے اور دیرے سے کرچی کی مدد سے ہم یہاں پر دککن ہٹا لیں گے اگر آپ اس طرح سے بیک کر رہے تو دیان رکھے گا کہ دککن ہٹا تے سمجھ اس ٹیم اپنے ہاتھ میں لگ سکتی ہے تو دیرے سے کیل فولی سے دککن ہٹائے تو بس یہاں پر ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم پیزا کو کیل فولی دیرے سے چاپنگ موٹ پر نکال لیں گے اور اسے کٹ کر لیں گے آپ کو جتنے پیسز میں کٹ کرنا ہو آپ اس حساب سے اٹھنے پیسز میں کٹ کر لیجئے گا میں یہاں پر لپک آٹھ جتنے پیسز بنا رہے ہوں تو میں اس حساب سے یہاں پر کٹ لگا لوں گی اگر آپ اس طرح سے بیک کرو گے تو آپ کا پیزا اوپر سے بہت اچھی طرح سے بیک ہو جائے گا اور نیچے کا بیس بھی بہت کرسپی بن جائے گا بس ہمیں اتنا جہان رکھنا ہے کہ گیس کی فلم ہائی نہ ہو ہمیں میڈیوم ٹو لو فلم پہ ہی اسے پکنے دینا ہے اگر گیس کی فلم ہائی کر دے گے تو نیچے کا بیس پوری طرح سے جل جائے گا تو یہ بات کا آپ خاص طرح رکھیں تو میں نے یہاں پر پیزا کی سلائسز کر دی ہے تو ہماری یہاں پر پیزا ساؤ ہونے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے ہے نہ بلکل آسان اگر آپ کو یہاں میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریں فرنس اور فیملی کے ساتھ سیر ضرور کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی؟ موسیقی